ترقی کرتے پاکستان کو دو سال میں اجار دیا گیا اپنی ناہلی کے باعث شگر اور ایوییشن انڈسٹری کو بھی دعو پر لگا دیا گیا احسن اقبال کے پی ٹی آئی سرکار پر کڑے وار اور بولے نام نہات احتساب کے نام پر کردار کشی اور لوگوں کو حراسہ کیا جا رہا ہے منفی ہتھ کنڈوں سے گھبرانے والے نہیں ہیں حکومت کے جانے کا وقت آن پہنچ جا ہے انہیں کرپشن اور نالائکی کا حساب دینا ہوگا مسلم لیگ نون کی حکومت میں پانچ سال چینی کی قیمت باون تریپن روپے رہی ان کے ایک سال کے بعد نوے روپے چلی گئی کس نے ساز باز کی تھی کس نے عوام کی جیب پہ ڈاکہ ڈالا تھا اس کا جواب نہیں ہے اور اپنے چینی چوروں کو بچانے کے لیے انہوں نے پوری شگر انڈسٹری کو چور بنا دیا جہاز ایک کریش ہوا تھا ایک جہاز کی کریش کی ریپورٹ پہ اپنی ناہلی چھپانے کے لیے پاکستان کی پوری ایوییشن انڈسٹری کو دعوے پہ لگا دیا آج پوری دنیا میں پاکستانی ایوییشن انڈسٹری ایک مزاق بن گئی ہے تو لہٰذا میں مضمت کرتا ہوں کہ یہ جو نام نہاد اتصاب کا ڈراما چل رہا ہے جس میں کردار کشی کی جا رہی ہے جس میں آپوزیشن کو حراسہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے نیب کو کچھ نہیں ملتا تو نئی ٹیمیں ہمارے پیچھے بھیج دی ہیں جاؤ جا کے کوئی کیس بنا کے لاؤ پچھلے دس دنوں سے ایف آئی اے کی ٹیمیں نکلی ہوئی ہیں کہ کوئی جھوٹا کیس کہیں سے کوئی چیز نکال کے ہمیں لا کے دو نیب کو برباد کی ہے اب یہ ایف آئی اے کو نیب نمبر ٹو بنا رہے ہیں لیکن ہم ان حدکندوں سے نہیں ڈرتے ہیں ہم ان کا مقابلہ کریں گے اور انشاءاللہ تعالی یہ جھوٹ ظلم اور دھوکے کے اوپر مبنی جو حکومت ہے اب اس کے جانے کا وقت آ چکا موسیقی